اچھا ہوا اگر اس فلم میں شنکر جائے کسن نہ ہوئے ان کا سنگیت نہ ہوا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے چل کے بتاؤں گا اگر شنکر جائے کسن ہوتے تو کیا ہوتا اس فلم کے اندر دوستو کونسی یہ فلم ہے کیا پورا قصہ ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بھلائیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نوٹفکیسنز آپ تک مہنستی رہیں نمسکار مہمہ شکولی بولیور سنگیت کے سفر سے دوستو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک فلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا اس کے اننون فیکٹ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہوا اس میں شنکر جائے کسن کو نہیں لیا گیا اب یہ بات کیوں لکھی گئی میری سمجھ سے پرے میں نے سوچا چلو آج اس قصے کو ہی کہتے ہیں کیسے یہ فلم بنی اور کیسے یہ فلم کامیاب فلم بنی دوستو قصہ شروع ہوتا ہے ڈائریکٹر پروڈیسر شکتی سمنتہ سے شکتی سمنتہ میڈ سکسٹیز میں ایک فلم بنا رہتے ہیں جانے ان جانے شمی کپور صاحب کو لے کر کے شمی کپور صاحب کو لے کر کے فلم بنا رہتے ہیں فلم آدھی ہو چکی تھی اس فلم کے اندر ہوا کیا جب فلم آدھی ہو چکی تو تھا شمی کپور کی جو وائٹ تھی گیتا والی جی ان کی ڈیت ہو جاتی ہے ان کی ڈیت کے بعد شمی کپور صاحب صدمے میں آگئے اب وہ شوٹنگ پہ آئے نا شوٹنگ بادیت ہونے لگی تو شمی کپور کے دوست تھے شکتی سمنتہ خاص دوست تھے فلم کے ڈائریکٹر شکتی سمنتہ تو شکتی سمنت نے شمی کپور کو کہا جاؤ یار میں تمہیں ڈسٹ اپ نہیں کرنا چاہتا تمہیں دکھ میں ہو تمہاری جب مرضی ہو شوٹنگ کرو جب مرضی نہ ہو تو شوٹنگ مت کرو یہ شمی کپور کو اجازت دے دی تھی شکتی سمنت ان کے خاص دوست تھے شکتی سمنت نے شمی کپور کو ڈسٹ اپ نہیں کیا شمی کپور شوٹنگ پہ نہیں آرتے جانے ان جانے کی مگر جب کافی وقت نکل گیا تو لگنے لگا شکتی سمنت کو یار اب کچھ غلط ہو رہا ہے کیونکہ فلم میں فائننس فائننس یہ سب چکر ہوتا ہے بازار سے پیسہ اٹھایا ہوتا ہے فلم کے لیے تو پھر شکتی سمنت کو لگنے لگا یار شمی کپور تو ابھی دکھ میں ہے گہرے صدمے میں شوٹنگ کریں گے نہیں تو پھر یہ جو فائننس سے اس کی کمی کو پورا کیسے کیا جائے کیا کیا جائے تو شکتی سمنت کے دماغ میں ایک بات آئی شکتی سمنت نے سوچا کیوں نہ وہ ایک کوئی کی بنائے مطلب ایسی فلم بنائے جو ترن تھیٹ ہو جائے اور پیسہ بھی ان کا آ جائے جلدی یہ فلم بنانا چاہتے تھے شکتی سمنت تو شکتی سمنت کے رائٹر تھے سچین بھومک سچین بھومک کو کہا شکتی سمنت نے یار مجھے کوئی کہانی سناو تو سچین بھومک نے انہیں ایک کہانی دی یہ کہانی ایک استری کے اوپر تھی یہ استری فلم کے فرسٹ آپ میں ودوا ہو جاتی ہے اور سیکنڈ آپ میں پھر وہ سٹرگل یہ سب ہوتا ہے فلم کے اندر دو ہیرو رکھے جانے تھے مطلب جوانی سے بڑا پہ تک کا سفر نائکہ پردھانی ایک کہانی تھی شکتی سمنت کو کہانی پسند آئی انہوں نے ایک کہانی رکھ لی اب اس کی سٹار کاسٹ کے لیے بات آئی کہ نائکہ کس کو لیا جائے تو انہوں نے پہلے اس فلم کے لیے اپرنا سین سے بات کی اپرنا سین نے جب ودوا والا رول دیکھا تو انہوں نے ترند منع کر دیا کہ وہ فلم نہیں کریں گی اب شکتی سمنت نے سوچا کس کو وہ ہیروین لے پھر شکتی سمنت گئے شرملہ ٹائگور کے پاس شرملہ ٹائگور کو پوری بات بتائی اس فلم کے بارے میں بتایا کہانی کے بارے میں بتائی شرملہ ٹائگور کو کنونس کیا شکتی سمنت نے دیکھو یہ فلم بہت اچھی ہے نائکہ پردھانی یہ فلم ہے اس کے کریکٹر میں کافی سکوپ ہے ٹریج ڈی بھی ہے مرڈر بھی ہے سب کچھ اس کے اندر ہے رومینس بھی ہے تو یہ کریکٹر آپ کے لیے اچھا رہے گا اس طریقے سے پھر شرملہ ٹائگور اس فلم کے لیے تیار ہوئی اور یہ بھی بتایا شکتی سمنت نے کہ اس فلم کے اندر دو دو ہیرو ہوں گے تو شرملہ ٹائگور نے پوچھا کون ہیرو ہوں گے تو پھر شکتی سمنت نے گا پہلے آپ کے لیے تو رائش کرنا ہوں گے تین فلمیں ان کی پٹ چکی ہے مگر ٹائلنٹڈ لڑکا ہے اور سیکنڈ آپ کے لیے بھی ہیرو تلاش لیا جائے گا تو اس طریقے سے اس فلم پر کام ہونا شروع ہوا جی ہاں یہ فلم تھی آرادنا دیکھیں آرادنا بننے میں کتنی دکتیں ہیں اور کہاں سے کہیں ہیں فلم پہنچی جب سب کچھ تیاری ہوگی شکتی سمنتہ کے دوست پروڈیسر سریندر کپور انیل کپور بونی کپور ان کے پتا تو وہ بھی ایک فلم بنا رہے تھے اس دور میں ایک شریمان ایک شریمتی سیمیلیٹی یہ تھی ہے آرادنا اور ایک شریمان ایک شریمتی میں اس کے رائٹر رہ کی تے سچین بھومی تو ایک بار اسی دوران جب شکتی سمنتہ آرادنا پر کام کر رہے تھے سریندر کپور نے اپنی اس فلم کی ایک شریمان ایک شریمتی کی کچھ ریلز دکھائی شکتی سمنت کو تو شکتی سمنت ہل گئے جب فلم کا اینڈ دیکھا ایک شریمان ایک شریمتی کا شکتی سمنتہ نے تو انہوں نے دیکھا یار یہ اینڈ یہ کلائمیکس تو بلکل ارادنا سے ملتا ہے اب شکتی سمن ٹینسن میں آگے انہوں نے سچین بھومک کو کہا تم نے ایک جیسی کہانی مجھے پکڑا دی ایک شریمان ایک شریمتی میں بھی ایسی کہانی ہے اور میری بھی کہانی وہ یہ کلائمیکس ایک جیسا ہے یار کیا کر دیا مگر بہت سمجھا ہے رائٹر سچین بھومک نے شکتی سمنت کو کی ایسی بات نہیں ہے کلائمیکس ضرور تھوڑا ملتا ہے مگر کہانی الگ ہے مگر شکتی سمنت نہیں مانے انہوں کا ارادنا کینسل کرتے ہیں شکتی سمنت ایک بار اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے آفیس میں آئے رائٹر گلشن نندہ اور مدود سدن کلیل کر تو پھر شکتی سمنتہ ٹینسن میں تھے شکتی سمنتہ نے گلشن نندہ کو سیدھا کا یار کوئی کہانی ہے آپ کے پاس تو گلشن نندہ ساون کی گھٹا ان کے لئے بنا چکے تھے شکتی سمنتہ کو گلشن نندہ نے کہا بلکل ہے کٹی پتنگ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں مگر گلشن نندہ نے کہا اتنی زلدی کہانی کیوں چاہیے پرابلم کیا ہے تو شکتی سمنتہ نے پھر آرادنہ کے بارے میں بتایا تو گلشن نندہ مدود سدن کلیل کر نے کہا شکتی سمنتہ کو پہلے آرادنہ کی کہانی سناؤ تو جب آرادنہ کی کہانی سنائی شکتی سمنتہ نے گلشن نندہ مدود سدن کلیل کر دونوں رائٹر تھے ان کو تو انہوں نے کہانی سنی تو پرابلم سیکنڈ ہاف کی تھی تو پھر یہاں پر سیکنڈ ہاف کو بدلا گیا یعنی اس میں پہلے دو ہیرو آنے تھے تو انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے کٹی پتنگ کینسل کرو ارادنا ہی بناتے ہیں اور ارادنا کے سیکنڈ ہافت کو بدل دیتے ہیں اس طریقے سے گلشن نندہ اور مدوسودن کلیر کر نے ارادنا کا سیکنڈ ہافت بدل دیا اب سیکنڈ ہافت میں کیا کیا کہ پہلا جو عرون کا کریکٹر تھا رائش خنہ کا تو عرون کا جو بیٹا ہوگا سیکنڈ ہافت میں وہ بلکل عرون جیسا ہوگا ایک جیسی شکل ہوگی ہم شکل ہوگا عرون کا یعنی فرسٹ ہافت میں بھی راجش کرنا سیکنڈ ہافت میں بھی راجش کرنا اب یہاں پر فلم کا کام ہونا شروع ہوا سیکنڈ ہافت بدل چکا تھا یعنی رائش کرنا دو دو بھومی کاؤں میں سیکنڈ ہافت جب بدلا پھر بھی شکتی سامن نے سوچا یہ تو فلم ہے جلد واجی میں بنا رہا ہوں چلے یا نہ چلے ایسا کچھ سوچ رہتے ان کو اپنے فانینس کی کمی جو تھی وہ پوری کرنی تھی تھوڑا بہت پیسہ آ جائے ایسا شکتی سامن سوچ رہتے اب دیکھیں یہاں پر جانے ان جانے جو شکتی سامن بنا رہے تھے جب اس کے سنگیت پر کام ہونا شروع آرادنا کے تو جانے ان جانے میں شکتی سامن نے میجک ڈیریکٹر لیا تھا شنکر جیکسن کو مگر یہاں پر شکتی سامن نے سوچا یہ جو آرادنا بنانے جا رہے ہیں کوئی بڑی فلم تو وہ بنانے نہیں جا رہے ہیں کوئی سپیشل فلم تو بنانے نہیں جا رہے ہیں تو کیوں میں اس فلم کے لیے شنکر جیکسن کو میجک ڈیریکٹر لوں اس فلم کے لیے پھر شنکر جیکسن کو چھوڑا گیا ان کو اس فلم کے لیے شکتی سامن تا نے نہیں لیا سچین دیو برمن سے بات کی شکتی سامن تا نے شکتی سامن تا نے اس فلم کا جب سنگیت تیار کیا تب شکتی سامن تا کو لگا نہیں یار سنگیت کچھ الگ بن رہا ہے فلم میں جان آ جائے گی فلم سپر ہٹ ہو جائے گی سچندے برمن نے دو گانے رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کر آئے اس کے بعد کہتے ہیں سچندے برمن کی طبیت خراب ہو گئی سچندہ بیمار پڑ گئے پھر سچندہ کے جو بیٹے تھے لیزنڈ میزک ڈائریکٹر آڈی برمن وہ اس فلم کو اسسٹ کر رہے تھے بطور سنگیت کار تو جب اپنے پتا کی طبیت انہوں نے خراب دیکھی تو آڈی برمن نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کشوردہ سے کام لیں گے کشوردہ کو کام دیں گے کشوردہ کو اس فلم میں گوائیں گے تو اس طرقے سے پھر کشورکمار صاحب سے ہی اس کے گانے گوائے گئے اور یہ فلم جب لوگوں کے بیچ میں آئے تو اس کے گانوں نے ہی تہلکہ مچا دیا ایک طرف تو کشوردہ کا پنر جنم ہوا دوسری طرف رائش خنہ اس سے اسٹار نہیں بلکہ سپر اسٹار بن گئے یہ جادو تھا اس فلم کا جس فلم کو بنانا نہیں چاہ رہے تھے یا مضبوری میں بنایا شکتی سامنت نے مگر یہ فلم کال جائے فلم بن گئی یہ فلم سکسٹی نائن میں آئی تھی جیسا سب کو پتا ہے اور جانے ان جانے آئی تھی سیونٹی ون میں بعد میں آئی تھی شمی کپور نے پھر ڈیلیس کی شوٹنگ کی اس لئے اس فلم کو لیٹ لگ گئی شکتی سامنت نہیں چاہتے تھے سمی کپور کے دکھوں میں ڈشٹرپ کرنا تو اس طرح کے سے پھر لیٹ جانے ان جانے آئی تو دوستو کہتے ہیں ارادنا کے لیے اچھا ہوا کی شکتی سامنت نے شنکر جائے کسن کو نہیں لیا اب یہ میری سمجھ سے پرے اگر شنکر جائے کسن اس فلم میں آ جاتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی کمال ہو جاتا شاید رفی صاحب کی آواز وہ جلوہ بکھیر لی ہوتی اس فلم میں چار چان لگ جاتے تو دوستو ایسے بھی قصے میں ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کہ آتا رہوں گا محیش کولی کو دیجئے گا اجازت گوڈ بائی گوڈ لک اینڈ ٹیک کیئر